بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کو آج سو دن مکمل ہوئے ہیں عظم و حمد کی یہ سو دن کی داستان کی مکمل کہانی آپ کو سناؤں گا کہ کیسے اس کا قیام عمل میں آیا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا اور کیسے پاکستانی حکومت نے نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کی مدد سے پاکستان کے اندر کرونا کو کنٹین کر لیا ہے کرونا کے خلاف جو اقدامات کیے تھے وہ بہترین تھے اور ساتھ اس پر بھی بات کریں گے کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی اور باہر بھی پروپیگنڈا ہمیں دکھائی دیتا ہے حکومت کے خلاف حکومت کے جو اقدامات تھے کرونا کے خلاف ان کے اوپر پوری قوم کو کنفیوز کیا گیا اور اس کنفیوین میں سب سے زیادہ کردار تھا بدبودار وظیفہ خور اور بکاؤ صحافیوں کا اور ان کی جو آج ایک دو کالمز شپے ہیں سوہیل ورائیت صاحب کی طرف سے اور ان کے شاگرد خاص صلیم صافی صاحب کی طرف سے ان کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کس طریقے سے وہ ابھی بھی اس مشکل ترین جو قومی صورتحال ہے اس کے اندر بھی کنفیوز کر رہے ہیں لوگوں کو اور میڈیا کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے وہ اس جو بہترین حکمت عملی ہے حکومت کی اس کو کنفیوز کر رہے ہیں اور اپنا زہر اور اپنی جو اندرونی غلازت ہے وہ بک رہے ہیں وہ باہر نکال رہے ہیں اور اس مشکل صورتحال میں بھی جب حکومت کو لوگوں کی پڑی ہے آپ کی اور میری یعنی عوام کی پڑی ہے اس وقت ان کو اپنے ورڈس اپ گروپس کی پڑی ہے اور ان اپوزیشن پارٹیز کی پڑی ہے جن سے وہ وظیفہ لیتے رہے ہیں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں قومی اسمبلی کے اندر یا باہر تو ایک ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے کوئی ایکشن پلان نہیں ہے کوئی ان کے پاس ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ بتا سکیں کہ کیا ہماری سٹرٹیجی ہے کرونا کے خلاف آج میں آپ کو بتاؤں گا 136 صفحات پر مشتمل ایک انتہائی ڈیٹیل اور ایک انتہائی زبردست ڈاکومنٹ ہے اور اس کا نام ہے نیشنل ایکشن پلان فور کرونا 2019 کوویڈ نائنٹین پر نیشنل ایکشن پلان موجود ہے پاکستان کا اور یہ پلان بنایا ہے وزارت سیحت نے وزارت سیحت کی ویب سائٹ پر بھی یہ موجود ہے نیشنل اسمبلی کے اوپر بھی موجود ہے آپ اپنا نمبر اگر کومنٹس میں دے دیں گے تو آپ کو یہ نیشنل ایکشن پلان جو پی ڈی ایف میں ہے حکومت پاکستان کا یہ میں دے دوں گا جو کرونا آنے کے فوری بات جاری کیا گیا تھا جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بات وی اند، مشن، گولز، سٹرٹیجیز ساری چیزیں اس کے اندر ڈیفائن ہیں اور جتنے اس کے یعنی جو پاسیبل تھریٹس تھے ان کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے جو پاسیبل کنسیکنسز آنے تھے ان کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے جو ہمارے پاس کیابیلٹی تھی، کیپیسٹری تھی اس کو بھی ڈسکس کیا گیا تو یہ جو ایک سو چھتیس صفات کا ڈاکومنٹ ہے جسے نیشنل ایکشن پلان فور کوویڈ نائنٹین کہا گیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ پوری چیزیں دی گئی ہیں اگر کوئی دیانتدار اپوزیشن ہوتی اور کوئی پارٹیز اگر دیانتدار ہوتی ہیں کوئی ایمان ان کے اندر باقی ہوتا یا جو وظیفہ خور صحافی ہیں جن کو وظیفہ خوری کر کر کے اور دربالی پن کر کر کے اب عادت ہو چکی ہے اس طریقے کا جرنالزم کرنے کی اگر ان کے اندر تھوڑی سی کوئی شرم ہیا باقی ہوتی اور یہ وہ نیشنل ایکشن پلان پڑھ لیتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں تھا اور پھر عمران خان صاحب کی سٹریٹیجی کو ان کے جو کرونا کے لاک ڈاؤن کے حوالے سے جو بیانات تھے ان کو گڑ مٹ کر کے آپس میں ان کی ایڈرٹنگ کر کے جس طریقے سے گمراہ کیا گیا وہ بھی یہ شرمناک حرکت نہ کرتے ہیں میڈیا والے یہ جو ورائے جو صافی ہیں اگر تھوڑی سی کوئی یعنی ایتکس ہوتی تھوڑی سی کوئی ڈگنیٹی ہوتی پتہ ہوتا کہ اس مشکل صورتحال میں آپ نے اپنے پیٹ کا نہیں سوچنا بلکہ آپ نے اس پورے بائیس کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا سوچنا ہے ان سی او سی کی بات کرتے ہیں نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر جس کو آج سو دن مکمل ہوئے ہیں جب یہ بنا تو اس کے خلاف آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو یاد کراتا چلوں ایک پروپیگنڈا ہوا پروپیگنڈا کیا تھا کہ جی وفاقی وزراء نے ان سی او سی میں جا کر آرمی چیف کو بریفنگ دی ہے وزیراعظم کو نہیں بلایا گیا آرمی چیف نے کال کیا کہ آئیں جی مجھے آ کے بریفنگ دیں یہ خبر جو ہے چلائی گئی فیک نیوز یعنی یوٹیوبرز نے شروع کی بڑے وہ لوگ بھی اس میں شامل تھے جو کہتے تھے کہ کھڑے لائن لگا دیا حکومت کو اور اسی کے اوپر انہوں نے کھڑے لائن کا کہا تھا کہ چار دن بچے ہیں تو پانچ دن بچے ہیں تو دس دن بچے ہیں بیس دن بچے ہیں اب جو پہلے دسمبر میں مائنس کا کہتے تھے پھر مارچ میں کہتے تھے پھر کہتے تھے کہ جناب والا یہ بجٹ پاس ہونے کے فوری بات ختم کر دیں گے وہ پاکستان کے دشمن ابھی بھی چھ مہینے آگے لے گئی ہیں یعنی بجٹ پاس ہو گیا مشکل ترین صورتحال میں پہلے سے زیادہ میجوریٹی کے ساتھ پاس ہوا ابھی بھی وہ جو ضمیر فروش لوگ ہیں وہ اپنی بات پر قائم ہیں اور کہتے ہیں جی بس چھ مہینے دے دیں مزید تو میں آپ کو ایک بات دعا دیتا ہوں جو آج کی انفرمیشن ہے یعنی آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں چارج لائی کو اس وقت کی انفرمیشن بھی شہر اقتدار سے یہی ہے کہ جو پارٹنرشپ اگست دوہزار اٹھارہ میں شروع ہوئی تھی جنرل باجوا کی اور پرائم منسٹر ایمان خان کی وہ قائم و دائم ہے پروپر ورکنگ ریلیشنشپ ہے دوستی ہے انڈرسٹیننگ ہے ریسپیکٹ ہے اور وہ سارا نظام چل رہا ہے اور میں آپ کو یہ پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ابھی تک کی جو انفرمیشن ہے آگے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی تک کی انفرمیشن یہ ہے کہ یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی اور یہ جو چھ مہینے تین مہینے دس دن پندرہ دن بیس دن کی ڈیڈ لائنز دیتے رہتے ہیں یہ اسی طرح ڈیڈ لائنز دیتے دیتے وقت پورا ہو جائے گا فرض آپ کا ہے کہ آپ جب ان کی ایک ڈیڈ لائن ختم ہوتی ہے تو ان کو آئینہ دکھائیں تھوڑی سی کوئی شرم حیاء دلانے کی ناکام کوشش لیں کر لیں کہ آپ بھجن یہ ہے تو یہ ایک فیک نیوز چلائی گئی کہ وزراء نے جا کے آرمی چیف کو بریفنگ دی ہے اور آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر ایک پریس ریلیز دی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بریفنگ لی گئی ید دی گئی انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے شرکت کی ایک ایسے اجلاس میں جہاں پر یہ بیسکشن ہوئی اور ان سی او سی نے بریفنگ دی یہ اس پریس ریلیز کے اندر تھا لیکن جب اس کو غلط کہا گیا اور ہم چند یوٹیوبرز تھے جنہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ان سی او سی جو نیا قائم شدائی دارہ ہے اس کے خلاف یہ پروپیگنڈا نہیں ہونا چاہیے اور جب ہم نے کاؤنٹر نیوز دیا اس فیک نیوز کو کاؤنٹر کیا تو اس کے دو دن بعد جنرل بابر افتخار دی جی آئی ایس پی آر نے بھی پریس بریفنگ کی اور واضح طور پر یہ کہا کہ یہ جو پروپیگنڈا آ رہا ہے کہ آرمی چیف نے بریفنگ لی کوئی بریفنگ نہیں لی اور انہیں ان سی او سی کا یہ بھی بتایا کہ ان سی او سی کو اسد عمر لیٹ کر رہے ہیں اب اسد عمر جو ان کی لیڈنگ اس کے اندر رول ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس حکومت کی کیا کپیسٹی ہے کیا کپیبلیٹی ہے کہ الیکٹڈ لوگ اور سیاسی لوگ جا کر پورے ان سی او سی کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہاں پر جنرل حمود الزمان فوج کے سٹنگ جنرل ہیں ورکنگ جنرل ہیں وہ اسد عمر کے انڈر کام کر رہے ہیں اور پوری ورکنگ شپ بہترین انداز میں ہو رہی ہے تو یہ جو ان سی او سی کے خلاف یعنی پروپیگنڈا کیا گیا شروع میں اس کو پھر آکے کاؤنٹر کیا ڈی جی ایس پی آر نے میرا بھی ایک وزٹ ہوا تھا ان سی او سی کا میں نے دیکھا تھا کیا سٹیٹ آف دی آرٹ کس طریقے سے یعنی ایک ایک گلی کچھا جو پاکستان کا ہے وہاں سے لے کر ایک ایک ادارے تک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کے ساتھ یونیس ایف کے ساتھ اور جو ڈبلیو ایچو ہے اس کے ساتھ ورڈ بینک کے ساتھ یعنی جس طریقے سے جو کہیں پہ بھی ریلیٹ کر رہا تھا ان تمام اداروں کے ساتھ تمام ممالک کے ساتھ تمام گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ ہر چیز کو کنیکٹ کر کے اس ان سی او سی کے اندر رکھا گیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر سارے کے سارے ریٹا اس کو ریوائز کیا جاتا ہے نیا بنایا جاتا ہے اور وہ شیئر کیا جاتا ہے تو ان سی او سی کی بہترین ورکنگ شپ ریلیشنشپ جو تھا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جتنی جو ڈیسین میکنگ تھی باد کی وہ ساری ان سی او سی کی انفرمیشن پر بیس کر رہی تھی اور ان سی او سی کی انفرمیشن ہنڈر پرسنٹ کریکٹ تھی اور یہ وہ سکرٹیجیز تھیں جس کی بنیاد پر پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جہاں تھرٹ بہت زیادہ تھا بہت سے زیادہ تھا اور خصوصا جو عید کی چھٹیاں عدالتوں نے کروائے عید کے اوپر بزار کھلوائے عدالتوں نے نئے کپرے لینے کے لیے وہ جو نئے کپرے لینے کا چارم تھا ہمارے معزز جج کو اور ان کے بچوں کو اور انہوں نے پھر کہا کہ ساری قوم بھی لے لے گی ہم بھی لے لیں گے اس نے بہت اتھرٹ پیدا کر دیا تھا لیکن ان سی او سی کی بہترین کار کردگی کی وجہ سے حکومت کی کلیریٹی آف وین کی وجہ سے اور سمارٹ لاک ناؤن کی وجہ سے اب جس وقت میں میں بات کر رہا ہوں پاکستان الحمدللہ اس پر کابو پاتا نظر آ رہا ہے تو یہ تھی ان سی او سی کی سو دن کی کار کردگی ہر دن ڈیٹا ریوائز کیا گیا نئے ڈیٹا فرام کیا گیا حکومت کو تمام اداروں کو اور اس کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے نیشنل ایکشن پلان موجود ہے اب آتے ہیں سوہل وڑائج کے اوپر سوہل وڑائج نے ایک کالم دکھا بی بی سی کے اوپر بی بی سی کے بارے میں شوٹلی میں آپ کو بتا دوں کہ بدماشوں کا ایسا آڈڈہ ہے جو پاکستانی فوج کے خلاف اور ابنان خان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہا ہے میں کافی عرصے سے بی بی سی کو نوٹ کر رہا ہوں اور اس کے اوپر پوری ایک ویڈیو بناؤں گا ایسے سارے آرٹیکلز کا آپ کو بتاؤں گا جو پاکستانی فوج کے خلاف لکھے گئے جو جھوٹے آرٹیکلز تھے جھوٹی خبریں دی گئیں اور ایک نیرٹیف سیٹ کیا گیا بی بی سی اس وقت بھی یعنی میری انڈیسٹیننگ جو ہم یار دوست بیٹھتے ہیں سارے شفقت علی قریشی صاحب بھی یہ بتاتے ہیں کہ آپ بی بی سی اتنا گھٹیا ادارہ بن چکا ہے کہ آپ اسے فنڈنگ کریں اسے پیسے دیں ان کے کچھ لوگوں کو خریدیں اور آپ کسی بھی ملک کی حکومت کے خلاف اپنا نیرٹیف سیٹ کرنا شروع کر دیں ایجنڈا شروع کر دیں تو یہ پاکستان کے خلاف بھی وہی ایجنڈا ہو رہا ہے آپ کو کوئی اچھی چیز بی بی سی پہ کبھی نظر نہیں آئے گی آپ شرط لگا لیں چلے میں تو اگر جھوٹ بھی بول رہا ہوں آپ جائیں آپ حکومت کے حق میں فوج کے حق میں پچھلے چھ مہینے میں مجھے کوئی ایک آرٹیکل نکال کے دکھا دیں لیکن آپ اس کے فرنٹ پیج پہ دیکھیں گے تو حکومت کے خلاف اور آرمی کے خلاف اور اس ملک کے اداروں کے خلاف آپ کو درجنوں آرٹیکلز مل جائیں گے یہ جو بدمشوک آڈہ ہے اس نے سویل وڈیچ کا کالم چھاپ ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سلیکٹرز جو ہیں وہ اب ان سے کون پوچھے گا انہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کر لیا ہے ان کو لگتا تھا کہ عمران خان پرفارم کرے گا عمران خان ناکام ہو چکے ہیں مکمل ناکامی ان کے اوپر ڈالی گئی اب سلیم صافی پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے بھی قسرت نہیں چھوڑی اور میں آپ کو بتاؤں عمران خان کے حکومت آنے کے بعد جو وظیفہ خور صحافی سب سے زیادہ بے نکاب ہوئے ہیں وہ سلیم صافی صاحب ہیں سلیم صافی دن رات اٹھتے بیٹھتے کاتے پیتے سوتے ہر وقت عمران خان کے خلاف بغز میں بھرے ہوئے ہیں اور وہ اس اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں کہ بجائے ان کے اوپر یعنی آپ لوگوں کو شاید غصہ آتا ہوگا غصہ کرنا کوئی ہمارا فرض نہیں ہے لیکن ہمیں تو رحم آتا ہے ترس آتا ہے اپنے اس کالیگ کے اوپر ایک سینئر کالیگ کے اوپر کہ کس طریقے سے دو خاندانوں کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے آپ کو اتنا گراہ رہا ہے اتنا گراہ رہا ہے کہ جہاں سے شاید اٹھنا بھی ممکن نہ ہو سلیم صافی نے بھی آج ایک کالم لکھا ہے مصطفیٰ کمال جو سابق ناظم تھے کراچی کے اب انہوں نے اپنی پارٹی بنائی ہوئی ہے ان کے حق میں پورا کالم جس طرح درباری بیٹھتے ہوتے تھے مغل بادشاہوں کے دربار میں اور ان کے قصیدے پڑھتے ہوتے تھے اس طرح پورا قصیدہ پڑھایا ان کے حق میں اور ان کے قصیدہ گوئی کے بعد آخری جو دو پیراگراف تھے اس میں پھر عمران خان کے خلاف بغض نکال دیا اور کہا کہ الطاف حسین کہتے تھے کہ میں آخری چوائیس ہوں اور اب عمران خان کہتے ہیں کہ میں آخری چوائیس ہوں لہٰذا عمران خان صاحب آپ آخری چوائیس نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اگر آپ طاقت اور اقتدار کے گھمند میں اور تکبر میں لوگوں کے ساتھ برا کریں گے یعنی آپ لوگوں کو این ار او نہیں دیں گے تو پھر آپ کا اقتدار چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب کائنات ہے وہ سلیکٹر نہیں ہے یعنی وہ سلیکٹر نہیں ہے کہ آپ کو سلیکٹ کر کے وہ بٹھا دے گا یعنی سلیم صحافی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اقتدار کا مالک جو اللہ ہے نعوذباللہ اس کی مرضی کے خلاف مقامی سلیکٹرز نے یا دنیاوی سلیکٹرز نے عمران قان کو سلیکٹر کے بٹھا دیا ہے حالانکہ اقتدار اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے عزتیں زلتیں شہرتیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں لیکن افسوس صد افسوس کہ جو ہماری صحافتی کرونا ہے سلیم صحافی سوحیل وڑاچ اور ان کی پوری کابینہ تلت اسے ہیں نمار مسئول یعنی ایک بڑی بہت لمبی پیرست ہے کس کس کا نام لیں وہ صحافتی کرونا جو ہے وہ اب بے نکاب ہونا شروع ہو گیا ہے حکومت اس کے خلاف کام کر رہی ہے اور امید ہے کہ جلد یہ صحافتی کرونا بھی ختم ہوگا اور سیاسی کرونا بھی پاکستان سے ختم ہوگا اور یہ جو بیماری آئیوئیہ کرونا کی یہ بھی ختم ہوگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ